کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بستار آج دیرہ کاسی خان آئیں گے وزیر اعلیٰ کمیشنر آفیس دیرہ کاسی خان میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے دیرہ کاسی خان میں جاری اور نئی ترقیاتی سکیموں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا جبکہ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب تفصیل آجانگے زشان سردر سے جی زشان اپ ڈیٹ کیجئے گا تیاریاں کا حد تک پہنچی ہیں اور انتظامیاں کیا اقدامات کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان وزدار کے متوقع دورے کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اس وقت زلائی انتظامیاں کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو ان کے شیڈول کے حوالے سے تو ان کے شیڈول کے حوالے سے سب سے پہلے وہ یہاں پہ پہنچیں گے ائرپورٹ ائرپورٹ سے انہوں نے سرکٹ ہاؤس آنا ہے یہاں پہ تمام عوامی نمائندوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں اور اس کے بعد وہ یہاں پہ کمیشنر آفیس پہنچیں گے جہاں پہ ان کو کمیشنر خان تاہر کرشید یہاں پہ ڈی جی خان ریجن میں جتنے ترکیاتی کام ہو رہے ہیں ان ترکیاتی کاموں کا ان کے حوالے سے بریفنگ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ارپیو ڈی جی خان عمر شیخ بھی موجود ہوں گے اس میٹنگ میں اس میٹنگ میں لا آن آرڈر کی سیچوئیشن کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو معاملات ہیں جس میں مختلف قسم کے پروجیکٹس اس گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیے گئے تھے اور یہاں پہ ترکیاتی کاموں کے جو اعلانات کیے گئے تھے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے جو کے شروع بھی ہو چکے تھے ان کا انہوں نے دورہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ای خدمت سینٹر ہے اس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ ای خدمت سینٹر کا بھی افتتاہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیکنیکل کالیج کو یونیورسٹری بنانے کا درجہ دیا تھا اس کا کام بھی وہاں پہ انہوں نے چیک کرنا ہے وہاں پہ موجود کیونکہ پچھلے دنوں جلائی انتظامیہ نے اس کے فانڈز آئے تھے ان فانڈز کو وہاں پہ یوٹلائز کر کے باقاعدہ طور پہ کلاسز سٹارٹ کرنے کا بھی آرڈرز جاری کیے گیا تھے اس حوالے سے بھی انہوں نے وہاں پہ جائزہ لے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بتاؤں یہاں پہ چند روز پہلے پاک آرمی کا جوان جو ایلو سی پہ شہید ہوا تھا خورو ملی ان کے اہل خانہ کو ملنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں متوقع طور پہ یہ ذرائع کے مطابق یہ اطلاع ملیا ہے کہ وہ وہاں پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں فلحال یہاں پہ آج کے دن تمام تار انتظامیہ جو ہے انتظامات انہوں نے مکمل کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہ ملتان پہنچے گے ملتان کے بعد ان کا یہاں پہ متوقع طور پہ ڈی جی خان کا بھی دورہ ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ سٹے بھی کر سکتے ہیں باقاعدہ طور پہ شیڈول تو جاری نہیں کیا گیا لیکن ان کا دورہ جو ہے سرپرائز وزٹ کے طور پہ یہاں پہ سامنے آیا ہے لیکن کیونکہ انتظامیہ کو پہلے سے ہی پتا چال جاتا ہے حال چل شروع ہو جاتی ہے اس حوالے سے تمام تار انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ یہاں پہ تمام ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لائن آڈر کی سیچویشن میں بھی بریفنگ لیں گے اس کے بعد انہوں نے متوقع طور پہ وہ تونسہ بھی جا سکتے ہیں تونسہ میں بھی شہید عبدالرب کے گھر ان کے اہلے خانہ سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تونسہ میں بھی وہاں پہ تونسہ روڈ کی ایڈیولیزیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بارٹی اور دوسرے جو خبائلی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں ان ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لینا ہے جس میں ساپ پانی کی سکیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور مختلف کام ہے چھوٹی چھوٹی نویت کے وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کا بھی دورہ کرنا ہے یہ دورہ ان کا تقریباً ذرائع کے مطابق جو بتایا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ ایک رات یہاں پہ سکے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو روز ہے وہ تونسہ میں گزاریں گے تاہم ابھی تک کنفارم نہیں ہو پایا لیکن وزیراعلا پنجاب سردار عثمان مزدار کی آمد کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لے گئے یہ متوقع دورہ آج ہو سکتا ہے یا پھر رات کو سکتا ہے یا پھر کل ہو سکتا ہے ابھی تک اس کا کنفارم نہیں کیا گیا لیکن متوقع طور پر یہ دورے کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لے گئے ہیں انتظامیہ نے اپنی پورتیاں دکانہ شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ابھی وہ ملتان پہنچ چکے ہیں ملتان کے بعد یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈی جی خان پہنچیں جی ہو سکتا ہے کہ ڈی جی خان بھی پہنچیں وزیراعلا بہت شکریہ زرشان سب تر تفصیل انعبیش کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار آج دیرہ کاسی خان آئیں گے وزیراعلا پنجاب کمیشنر آفیس دیرہ کاسی خان میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے دیرہ کاسی خان میں جاری نئی اور ترقیاتی سکیموں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے سے مطالق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے متوقع دورہ دیرہ کاسی خان سے متعلق جہاں پر کمیشنر آفیس دیرہ کاسی خان میں مختلف اجلاس کی صدارت کی جائے گی اور دیرہ کاسی خان میں جاری اور نئی ترقیاتی سکیموں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار جبکہ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے آج وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار دیرہ کاسی خان آئیں گے جی ہاں وزیراعلا کمیشنر آفیس دیرہ کاسی خان میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے دیرہ کاسی خان میں جاری نئی اور ترقیاتی سکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے آپ کو بتائیں کہ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بیوروچیف ملتان رضا ملک نے رضا ملک بتائیے گا کہ وزیراعلا ملتان کب پہنچیں گے یہاں ان کی مصروفیات کیا ہیں اور جو انتظامیہ کی کارکردگی ہے سارے انتظامات ہیں وہ کہاں تک پہنچے جی بلکل وزیراعلا پنجاب اپنے سچوسی ہلیکاپٹر کے ذریعے لاہور سے ملتان کے لیے اڑان بھر چکی ہیں اور وہ ایک بجے کی قریب یہاں ملتان ان کا جو ہلیکاپٹر ہے وہ لینڈ دائے گا جہاں اس ہلیکاپٹر کی ریپیوننگ کی جائے گی جس کے بعد جو وزیراعلا پنجاب ہیں وہ ڈراغازی خان کے لیے موسا اور بارتی کے لیے روانہ ہو جائیں گے یہ ہمتا دورہ ہے جو ڈراغازی خان میں جاری تکیاب سکیمی ہے اور اس حالے سے جو پلننگ کی گئی ہے جو دفنس جاری کی گئی ہے ان تکیابی کاموں کے حوالے سے جائزہ لے گی جب بات کریں گے ملتان کی تو ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کمیشنر ملتان ریجنل پولیس آفیسل دیپٹی کمیشنر اور سی پیو ملتان جو ہیں ان کا استقبال کرے گی ہے اور اس حالے سے وہ بھی جو اپنی کارکردگی ہے اس کو بیان کریں گے ان کو بتائیں گے اس حالے سے جو ملتان ہے وہ ائرپورٹ پر ہوگی جب جو وزیراعلا کے ملتان ہے دورہ ہے نشتر ہسپال کے حوالے سے بھی نشتر ہسپال میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ مطالب ہیں اور جو احتزامات ہیں اچھے ڈا رہے ہیں ملتان ہے دورہ پر وزیراعلا سکیاب اپنے ملتان ہے